موسیقی السلام علیکم ویورز جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں بہاولپور میں مجود ہوں آپ کو بہاولپور ایکسپلور کر کے دکھا رہا ہوں آج میں مجود ہوں بہاولپور پرنٹنگ پریس جو کہ اٹھارہ سو ستا سٹھ کو قائم کیا گیا اس پرنٹنگ پریس سے مطلق کسی نے آج تک آپ کو ایسی معلومات نہیں دی ہوں گی جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کریں یہ پرنٹنگ پریس ایک سو پچاس سال پرانا ہے جس کو نواب صادق محمد خانچہ حارم نے اٹھارہ سو تریسٹھ میں صادق الانوار پریس بہاولپور کے نام سے ریاستوں کے سرکاری گزٹوں کی اشارت کے لیے قائم کیا تھا پریس شروع میں ایک لیتھو گراف تھا جہاں صرف اردو دستاویزات شائع کی جاتی تھیں تہم چاندہ مہینوں کے بعد جب پریس انگریزی دستاویزات شائع کرنے کے لیے تیار ہوا تو ریاست بہاولپور نے برطانوی ہندوستان کی بیشتر ریاستوں کو پرنٹ میڈیا کے ایک نئے دور میں داہل کیا شروع میں سب سے بڑا کام صادق الاخبار گزٹ کی ہفتہواری اشارت تھی جس کے بعد مختلف محکموں کی سالانہ انتظامی رپورٹوں کی اشارت ہوتی تھی انیس سو پانچ میں دستی مشینوں کی تعداد دو سے بڑھ کر چھے ہو گئے نظام کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے انیس سو سات تا انیس سو چوبیس کے درمیان مشینوں کو اسٹیم انجن کے ذریعے اپریشنل کیا گیا جس کی وجہ سے پریس کا نام صادق الانوار اسٹیم پریس رکھ دیا گیا انیس سو چوبیس میں اس نظام میں تبدیلی آئی جب پریس بجلی سے چلنے لگا پھر اس کو صادق الانوار الیکٹرک پریس کہا جاتا تھا ریاست پاکستان کے انزمام تک پریس کا کنٹرول اور انتظام برطانمی پولیٹیکل ایجنٹس اور سپریڈینڈنٹس کے پاس تھا مزید آگے بھڑھنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں جی تو میں بات کر رہا تھا اکتوبر انیس سو سنتالیس میں بہاولپر کی ریاست پاکستان میں زم ہونے کے بعد پرنٹنگ پریس کا نام بدل کر گورنمنٹ پرنٹنگ پریس بہاولپر رکھ دیا گیا اب یہاں بہت سارے کاریگرز اپنی مہارت کا لہا منوار رہے ہیں یہ مارڈلز باہر رکھے گئے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنیں اور لوگوں کو پتا چلے کہ یہ کتنا پرانا ہے یہاں پر کافی ڈسٹ بھی پڑ جاتی ہے روڈ ہے تو یہاں پر بہت ہی جو اس دور کی مشنری یوز ہوتی تھی ان کو رکھا گیا ہے آج تو بلکل ایک نیا پرنٹ میڈیا جو ہے وہ تائم ہے لیکن یہ بھی وہاں پر آر ریڈی موجود ہے موسیقی